اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب غیریا سے ہوں گے آج بھی میں آپ کے لئے بہت زبردست یوسفل ہیک لے کر آئی ہوں اور ایسے ارگنائزر لے کر آئی ہوں جن کی آپ کو بہتی ضرورت ہے تو چلے چلتے اپنے پہلے ارگنائزر کی طرف میں اپنا پہلا ارگنائزر اس بلیچ کے ڈبے سے بنا رہی ہوں یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور ہر خواتین لے کر آتی ہیں بلیچ کے ڈبوں کو آپ پھیکے نہیں یہ بہت ہی ہمارے استعمال آتے ہیں تو میں دیکھیں میں اس سے کیا بنانے والی ہوں میں اس سے بنانے والی ہوں ایک میچ باکس ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کٹر لے لینا ہے اس کے اوپر والے سائٹ کو ہم کٹ کر لیں گے آپ یہ کام سیزر سے بھی کر سکتے ہیں حرام سے کٹ جائے گا اور یہ والا جو ڈھککن ہے ہم اس کو کٹیں گے نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا بھی ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے بس ویڈیو کو پورا مکمل ووچ کرنا ہے ورنہ آپ سے کچھ نہ کچھ ضرور مس ہو جائے گا اور پھر آپ کا ارگنائزر صحیح نہیں بنے گا میں اس کے اوپر والا سائٹ کے چیز سے کٹ کر رہی ہوں بس آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح سے کٹ کر رہی ہوں آپ نے اسی طرح سے کٹ کر لینا ہے یہ ارگنائزر بن کے اتنا خوبصورت تیار ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے حران ہو جائیں گے اور صرف ایک بلیچ کے ڈبے سے آپ بس اسی طرح سے کرئے گا جس طرح سے میں کر رہی ہوں اب میں اس کو اندر کی سائٹ سے ٹیپ لگا لوں گی کیونکہ ہم نے جب اوپر کا کٹ کیا ہے تو ہمارا بیک سائٹ ڈھیلا ہو چکا ہے تو ہمیں اس کو مضبوطی دینے کے لیے ٹیپ لگانا پڑے گا جب تک میں اس میں ٹیپ لگا رہی ہوں میرے پیارے پیارے ویورز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک کر دیں اور اگر کمنٹ نہیں کیا تو پیارا سا ایک کمنٹ کر دیں اس سے ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت محنت کرتے ہیں جب آپ کا کمنٹ اور لائک آتا ہے تو ہماری محنت کوئی محنت نہیں لگتی ہمیں بلکہ اور خوشی ملتی ہے تو چلیں جلدی سے لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں دیکھیں میں اس طرح سے ٹیپ لگا رہی ہوں آپ بھی اسی طریقے سے ٹیپ لگا لیے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھی طریقے سے ٹیپ لگا لیا ہے اور یہ بہت اچھی طریقے سے فکس ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر والے ڈھکن کو بند کروں گی اس پہ میں ڈبل سائیڈ ٹیپ لگا کے اس کو بند کروں گی اگر آپ کے پر ڈبل سائیڈ ٹیپ نہیں ہے تو آپ آم ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں بس اس طریقے سے میں ڈبل سائیڈ ٹیپ اس کے اوپر رکھوں گی اور اس کا اوپر والا کاغذ ہٹا کے اس کو بن کر کے اچھی طریقے سے اس میں فکس کر دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے فکس کر لینا ہے یہ کام آپ ٹیپ سے بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے اوپر ایک cover چڑھانا ہے پیارا سا خوبصورا سا کوئی سے بھی color کا آپ cover لے لیں میں اس کے اوپر میرون color کا air for paper چڑھاؤں گی آپ اس کو ٹیپ سے بھی لگا سکتے ہیں اور double sided ٹیپ سے بھی میں اس کو لگانے کے لیے glu کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اس میں سے تو ہمیں اپنے ماچس کے باکسز گزارنے ہیں دیکھیں اس طرح سے میں اس کو اچھی طریقے سے فکس کر لوں گی یہ بہت اچھا بہت مضبوط بن کے تیار ہوتا ہے یقین کریں یہ جب میں نے اورگنائزر تیار ہونے کے بعد کچن میں لگایا تھا تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور پھر میں نے اورگنائزر بنانے کے بعد اس کے اوپر کچھ ڈیٹیلنگ بھی کر دی تھی آپ چاہیں آپ بھی کر سکتے ہیں بہت پیارا لگے گا چلے تو یہاں میں نے اپنا پورا کور چڑھا لیا تھا اب میں اس کے اوپر ماچس کی ڈبی رکھوں گی اور اس طرح سے نشان لگا لوں گی کیونکہ ہمیں یہاں سے کٹ کرنا ہے آپ بھی اسی طریقے سے کیجئے جس طرح سے میں کر رہی ہوں یہاں سے ہمیں تھوڑا سا بڑا ہی کٹ کرنا ہے تاکہ ہم آسانی سے ماچس کو نکال سکیں بس یہاں سے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں میں نائف کٹر کی مدد سے اس کو کٹ کر رہی ہوں آپ چھوڑی سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اور میں تھوڑا سا اس میں سیزر کا بھی یوز کروں گی کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں کون سا ٹول یوز ہوگا تو اس طرح کے ٹول ہمارے پاس ہونے چاہیے جب ہم اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں یہاں دیکھیں یہ بہت اچھی فینیشنگ سے کٹ چکا ہے میں تھوڑا سا نیچے سے کٹ کر رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا گولائی میں اس کو نیچے سے بھی کٹ کرنا ہے تاکہ ماچیز کی ڈبی نکالنے میں ہمیں پریشانی نہیں ہو اور بہ آسانی ماچیز بہار آ جائے بس میں پیچھے کی سائٹ سے اب اس کو ڈبل سائیڈ ٹیپ لگا لوں گی چلی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اپنے کچن میں یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور اتنا اچھا بن کے تیار ہوا تھا یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کی تھی آپ کے مائنڈ میں جس طرح کی بھی ڈیٹیلنگ ہوا آپ اس پہ کر سکتے ہیں بہت پیارا لگتا ہے یہ ارگنائزر بننے کے بعد یہ دیکھیں کتنے آرام سے ہماری ماچیز بہار آ رہی ہے یہ ارگنائزر آپ چائے کی پتی کے ڈبوں سے بھی بنا سکتے ہیں تو ہے نا زبردست حیک تو چلے چلتے ہیں اپنے دوسرے حیک کی طرف میرا دوسرا حیک اس طرح کی بوٹلز کا ہے اس طرح کے جار بھی ہوتے ہیں جن کے کیپ ہمارے پاس گھوم ہو جاتے ہیں بہت ڈونتے ہیں اور پھر ہماری چیزیں بھی ضائع ہوتی ہیں اور گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو چلے آئیے میں آپ کو ایک حیک بتاتی ہوں اس طرح کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک بلون جی ہاں ہمیں چاہیے ایک بلون یہ ہماری ساری پریشانی دور کر دے گا کیونکہ میں بنانے والی ہوں اس بلون سے ایک کیپ دیکھیں میں کس طرح سے یہ کیپ بناتی ہوں بس ہمیں سینٹر سے اس بلون کو کٹ کر لینا ہے اور ہمارا کیپ تیار ہے اور جو دوسرا سائٹ ہے وہ ہم پھیکیں گے نہیں وہ بھی ہمارے بہت کام آنے والا ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا بھی ہمیں کیا کرنا ہے تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا ابھی ایک اورگنائزر اور باقی ہے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی طریقے سے فکس ہو چکا ہے اور یہ اتنا زبردست کیپ لگ رہا ہے کہ اب اس میں سے کوئی بھی سامان اس میں سے نہیں گرے گا آپ بے فکر ہو جائیں تو ہے نا زبردست ہے تو ایک لیک ضرور کر دیجئے گا تو چلیں چلتے ہیں اپنے تیسرے ہیک کی طرف میرا تیسرا ہیک ان دوائیوں کی بوتلوں سے ہے جی ہاں یہ دوائی کی بوتلیں ہمیں پریشان کرتی ہیں وہ کیسے پریشان کرتی ہیں وہ اس طرح سے پریشان کرتی ہیں جب ہم دوائی اپنے بچے کو پلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ڈھکن بند کرتے ہیں تو چوٹیاں بہت آ جاتی ہیں اور دوائی کے کنارے کے آس پاس چپڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے اور بار بار ان کو جھاڑ کر یا دھو کر ساف کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ بچا ہوا حصہ جو بلون کا بھی ہم نے کٹا تھا وہ پھیکنا نہیں ہے وہ رکھ لینا ہے اس طرح سے ہم بوتل پہ چڑھا لیں گے جس طرح سے میں چڑھا رہی ہوں آپ دیکھ لیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے بوتل پہ فکس کر لینا ہے اب یہ آپ کی دوائی چوٹیوں سے مکھی سے مچھر سے سب چیزوں سے محفوظ ہے تو کتنا زبردست ہیک بن کے تیار ہوا ہے اور جراسیم سے پاک بھی ہو چکا ہے تو ہے نہ یہ بھی زبردست ہیک چلیں چلتے ہیں اپنے فورت ہیک کی طرف میرا فورت ہیک ایک ملٹی پرپرز اورگنائزر ہے جی ہاں وہ بھی شوپرز سے تو یہ ہم کیسے بنائیں گے آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ اس طرح کی جب شوپرز مارٹ وغیرہ سے جب ہم لاتے ہیں تو یہ ہمارے پر فالتو پڑی ہوتی ہیں اور ہمارے کسی یوز میں نہیں آتی اور بہت سارا ڈھیر لگ جاتا ہے تو اس شوپر سے ہم آج ایک باکس تیار کریں گے جس میں ہم اپنے ساکس وغیرہ یا بچوں کے کھلونے یا پھر اپنا ایسا سامان جو ادھر ادھر بکھرا رہتا ہے یا ہماری علماری میں جو چیزیں ادھر ادھر بکھری رہتی ہیں وہ بھی اس کے اندر سمٹ جائیں گی یا کچین کے اندر بھی آپ کا کوئی سامان ادھر ادھر بکھرا رہتا ہے وہ اس میں آرام سے رکھ سکتے ہیں یہ ملٹی پرپس آرگنائزر بن کے تیار ہوتا ہے جو چاہے آپ اس کے اندر رکھیں بہ آسانی سارا سامان سمٹ جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس طرح سے شوپر کو رکھنا ہے جس طرح سے میں رکھ رہی ہوں اس طرح سے آپ تے کر لیے گا شوپر کو اور پھر نیچے سے اٹھا کے اوپر کی طرف ہمیں فولڈ کرنا ہے اور پھر ہم نے اوپر سے کٹ کر لینا ہے باقی کا حصہ دیکھیں کس طرح سے کر رہی ہوں میں آپ بھی اسی طریقے سے کر لیے گا آپ کی چھوٹی شوپر ہو بڑی شوپر ہو اور اس سے بھی بڑی شوپر ہو جس سائز کا باکس بنانا چاہے اب آپ بغیر کسی جھنجٹ کے بہ آسانی گھر میں باکس تیار کر سکتے ہیں وہ بھی شوپر سے سب حیران رہ جائیں گے جب آپ یہ شوپر سے ایک باکس بنا کے تیار کریں گے بس ہمیں ایک شوپر چاہیے ہوگی اور کارڈ بورڈ کے کچھ گتے چاہیے ہوں گے جو ہم اس میں فکس کریں گے شوپر کو اس طرح سے فولڈ کر لیے گا جس طرح سے میں فولڈ کر رہی ہوں دیکھیں یہ ایک باکس ٹائپ کا ویسے ہی بن چکا ہے لیکن ابھی یہ اتنا پائیدار نہیں ہے اس کے اندر سے سامان گر سکتا ہے ہمیں اسے پائیدار بنانے کے لیے کارڈ بورڈ کے پیسس لینے ہوں گے بس جو سائٹوں سے اس کی میجرمنٹ ہوگی وہ آپ نے اس کے حساب سے ہی رکھنی ہے کارڈ بورڈ اسی کے حساب سے کارٹ لیے گا جس طرح کے اس کی سائٹس ہیں یہ میں اس وقت کے لیے بنا رہی ہوں جب آپ کیا نامیں شوز کے ڈبے وغیرہ یا کوئی سے بھی ایسے کارڈ بورڈ کے ڈبے ہوتے ہیں پھیک دیتے ہیں وہ پہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں نہیں ملتے تو ہم اس طرح سے بنا کے بھی ایک باکس تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں کارڈ بورڈ کے پیس کس طرح سے لگا رہی ہوں آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور اسی طرح سے فالو کر کے آپ ایک باکس تیار کر لیے گا بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور بہت ہی زبردست چیزیں اس کے اندر فکس ہو جاتی ہیں اور جو چاہے آپ اس کے اندر سامان رکھ سکتے ہیں یہ ملٹی پرپرس اورگنیزر ہے آپ اس کو اپنے کچن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں شوپر کا بنا ہوا ہے یہ خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی پانی سے گیلا ہوگا بس آپ اس کے اندر پیاز لسن جو چاہے آپ اس میں سٹور کر سکتے ہیں یہ ملٹی پرپرس اورگنیزر ہے اور دو منٹ میں بن کے تیار بھی ہو جاتا ہے میں یہاں پہ اپنا کرافٹ کا سامان رکھ رہی ہوں آپ بھی اس پرپرس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو ہے نا زبردست ہے تو چلے ویورز چلتی ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ